بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایک زمان میں رکھیں ہر آفات ہر پریشانی ہر بیماری ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین آج ہم بنائیں گے دم کیمہ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کے لئے میں نے ہاف کے جی کیمہ لیا ہے آپ مشین کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں میں نے ہاتھ کا کٹا ہوا لیا ہے دو ادد درمیانی پیاز ہے اس سلائس میں کٹ کر لیے 2 ٹیبو سپون گرین چلی ہے 1 ٹی سپون بریڈ چلی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون گالک پاوڈر ہے 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر ہے 1 ٹی بل سپون دھنیا ہے کھنو 1 ٹی بل سپون زیرا ہے کھنو 1 ٹی سپون ہمارا گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر تو آئیے چلتے سب سے پہلے ہم تمام جو مسالے ہیں تمام مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے کیمے میں میری ویڈیو لاست تک دیکھیں گے بہت مزیدار بنتا ہے یہ کیمہ دم کیمہ آپ چاہیں تو اس میں کچھری پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھری پاورڈر ایڈ نہیں کیا آپ پاپیتہ بھی ڈال سکتے ہیں پاپیتے کو پیس کے اور مشین کا بھی کیمہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اسی میتھڈ سے چکن کی کیمے سے بھی پناہ سکتے ہیں دم کا کیمہ تمام مسالے میں نے کیمے میں ایڈ کر دیئے ہیں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا ہے نہ بھولیں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کے سالٹ ایڈ کے یہ دیکھیں یہ چاپر ہے اس میں یہ بلیڈ لگاو ہے میں اس میں یہ جو پیاز ہے وہ چاپ کروں گی یہ دیکھیں بہت زبردست ہینڈ چاپر ہے کہ آپ ہاتھ سے اس پیاز کو چاپ کر سکتے ہیں یہ ہری مرچے میں نے اس میں ڈال دیئیں تاکہ باری چاپ ہو جائیں ہم میں اس کو کور کروں گی یہ بہت زبردست ہے اور بہت زبردست چاپ ہوتا ہے آپ اپنے مرضی سے جتنا زیادہ چاپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کیا لائٹ نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں بہت زبردست چاپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہو گئی ہے ہماری چاپ جتنا ہمیں کرنا تھا رکھنا تھا پیاز کو یہ دیکھیں اب میکس ہو گئے اچھے طرح سے چاپ ہو گئے ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے جی زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اب ہم اسے کیمن میں اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ون کپ ہم نے دہی اٹ کی ہے اب یہ سب میکس کر دیں گے ہمیں اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ تمام مسالے کیمن میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں یہ دیکھیں یہ میکس ہو چکا ہے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کیلئے میرینیٹ ہونے کیلئے رکھ دیں گے یہ ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے اور اس کو میکس کریں گے اب یہ کڑھائی گرم ہم نے فیرم آن کیا ہے ہماری کڑھائی گرم میں اس میں ہم کیمہ ڈال دیں گے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے بہت زبرتس کیمہ تیار ہوتا ہے پانی ایٹ کیا ہے میں نے ہاف کپ کی جتنا پانی ایٹ کیا ہے تاکہ ہمارا کیمہ گل جائے اگر آپ مشین کا لے رہے ہیں تو پانی ایڈ نہ کریں وہ اپنے ہی پانی سے گل جاتا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے پاندرہ منٹ کے لئے اسے کور کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا کیمہ بھی تکلیقاً تیار ہو چکا ہے دیکھیں بلکل خوشک ہے یہ کیمہ بلکل خوشک بنتا ہے نہ کوئی آئل ہوتا ہے یہ دیکھیں گل بھی کیمہ بھی گل گیا ہے دیکھیں بلکل خوشک ہے یہ بھی نہیں کہ آئل اوپر آ گیا ہو اتنا آئل رکھنا ہے کہ اوپر نہ آئے ٹو ٹیبل سپون کافی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے چھوڑا سا اور کور کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں کوئیلے کے سموک دیں گے ایک پیالی رکھیں گے اور اس میں چلتا ہوا کوئیلہ رکھیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل اٹ کریں گے اور فوراں کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ پورے کیمے میں کوئیلے کے سموک آ جائے یہ دیکھیں ہم کور کرتی ہے اس کو دس منٹ کے لیے ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں پورے کیمے میں کوئیلے کے سموک آ چکا ہے کوئیلے کا اس اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے ہم دش آؤٹ کریں گے بہت زبردست کیمہ تیار ہوئے آپ ضرور پرائے کیجئے گا ہماری چینل کو لائک کمنگ سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا تو بلکل بھی نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھینکس پور واشنگ